نیو گلوبل فیکٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے ناظرین اکرام نریندر موڈی اور امیت شاہ دلی فسادات کی وجہ سے بڑی مشکل میں پھنس گئے بڑے عالمی ادارے نے موڈی کو طلب کر لیا اقمام متحدہ اور ایمنیسٹری انٹرنیشنل کا دبنگ اعلان نریندر موڈی اور آر ایس ایس چیف کا بچنا انتہائی مشکل فرانسک ریپورٹ نے امیت شاہ بے پن راوت اور اجیت ڈوبل کو خفیہ پلین بے نقاب کر دیا چینی صدر کشمیریوں کے حق میں کونسی قرار داد لے کر سیکیورٹی کانسل پہنچ گئے کینیڈا جرمنی اور امریکہ نے آرٹیکل تین سہ ستر کے خلاف سخت ترین ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا ویڈیو میں بتائیں گے کہ امریکی کمیشن نے کیوں بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے دلی فصادات کو تاریخ کا بدتری ظلم قرار دے دیا بھارتی پولیس اور ایجنسیوں پر عالمی پابندیاں آئید کرنے کا فیصلہ بھارت میں جاری مسلمانوں کی نسل کشی پر عالمی اداروں کا بڑا ایکشن لینے کا فیصلہ پین الاقوامی تنظیم کا بھارتی متنازق قانون کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ فرانزیک ریپورٹ میں اہم ترین انکشافات نے بھارتی اداروں پر کوہرام برپا کر دیا ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے بھارتی مظالم کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا بھارت کو اقلیتوں کے لیے غیر محفوظ ملک قرار دے دیا گیا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو سکھ اور ایسائی بھی آر ایس ایس کے نشانے پر آ گئے نیرندر موڈی اجیٹول بپن راوت اور امیت شاہ نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی چینی صدر نے بھی آرٹیکل تین سو ستر کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کر لیا نیرندر موڈی اور امیت شاہ ایک اور مشکل میں پھانس گئے اقوائے متحدہ کی جانب سے بھارت پر سنگین پابندیاں لگانے کا اندیا جاری کر دیا گیا کینیڈا جرمنی اور امریکہ میں بھی بھارتی مظالم کے خلاف ملگیر احتجاج شروع دو ہزار بیس کشمیر کی آزادی کا سال بن گیا بھارت میں اقلیوتوں کے حقوق کے لیے سیکیورٹی کونسل کا دبنگ اعلان ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ امریکی کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے بھارت پر کون سے فرد جرم آئید کرتے ہوئے بلیک لسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا دیلی فسادات سے متعلق امنیسٹری انٹرنیشنل کی ریپورٹ میں بھارتی پولیس پر انسانی حقوق کی خلاف ورسیوں کے الزامات آئید کر دیا گئے امنیسٹری انٹرنیشنل نے کہا کہ روان سال میں انڈیا کے شہر دلی میں ہونے والے فسادات کے دوران پولیس کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورسیاں سامنے آئیں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی بین الاقوامی تنظیم نے کہا کہ پولیس نے مظاہرین پر تشدد کیا حراست میں لیے گئے افراد پر مظالم ڈھائے اور بعض اوقات مشتل ہندو گروہوں کے ساتھ مل کر فسادات میں حصہ لیا انڈیا میں یہ ہنگام شہریت کے متنازع قانون کے خلاف سامنے آئے جس میں ہندو اور مسلمان گروہوں کے درمیان جھڑپوں میں چالی سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے امنیسٹری کا کہنا ہے کہ اس سب میں انڈیا کے مسلمان بدترین صورتحال سے دوچار رہے امنیسٹری کی جانب سے رابطہ کیے جانے پر دلی کی پولیس نے تاحال جواب نہیں دیا دلی کے فسادات پر امنیسٹری کی تحقیقات کے نتائج میں روانسال دلی فسادات کئی دہائیوں میں انڈیا کے دارالحکومت میں بدترین ہنگامیں قرار دیے گئے تاہم پولیس نے الزامات کی تردید کی ہے امنیسٹری کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندووں کو بھی ان فسادات سے نقصان پہنچا لیکن اس کا بڑا حدف مسلمان تھے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ فسادات اچانک پیش نہیں آئے ان میں ہلاکتوں اور زخمیوں کے اعتبار سے ہندووں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تین گناہ زیادہ نقصان پہنچا مسلمانوں کی جان مال اور کاروبار بری طرح متاثر ہوئے ہندووں کے نقصان کا تناسب کم ہو سکتا ہے لیکن ہندووں کی رہائش گاہوں اور امارتوں کو سیرے سے چھوڑا نہیں گیا شہریت ترمیمی ایکٹ کو اس کے نا کے دن مسلمان مخالف کہتے ہیں گزشتہ سال اس کی منظوری کے بعد انڈیا میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ایسا ہی ایک مظاہرہ دلی میں اس وقت پرتشدد ہو گیا تھا جب اس قانون کے حامیوں مخالفین کے درمیان جھڑ پہ ہوئیں پرتشدد واقعات میں مذہبی انصر بیش شامل تھا اور دلی کے فسادات تین دوزک چار رہے جن میں مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو مشتل گروہوں کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ریپورٹ میں ہنگاموں کی ویڈیوز کا فرانزک جائزہ لیا گیا جس سے اس نتیجے کو تقویت ملی کہ پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی اور مشتل گروہوں کو کچھ علاقوں میں بڑے پیمانے پر انبلاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت دی ریپورٹ میں یہ بھی الزام آئیت کیا گیا کہ نائم بازووں کے راہنماؤں نے نفرت انگیز تقاریر کے ذریعے ہنگاموں کو بھڑکایا جبکہ پولیس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی دوسری طرف پولیس نے انسانی حقوق کے کارکنان کو گرفتار کیا جس میں اساتذہ طلبہ شانل تھے اور ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ایک بھی ایسے سیاسی راہنماؤں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی جس نے ہنگاموں سے قبل لوگوں کو مشتل گیا اور نفرت انگیز تقاریر کی ایمنیسٹری انٹرنیشنل نے ان الزامات پر آزاد تحقیقات کی تجویز دی ہے ناظرین اکرام مقبوض آفادی کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ پر چین نے عالمی اداروں پر برس پڑا چینی صدر نے کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور مودی سرکار کے اقدام کے انسانی حقوق جمہوری اقتار اور دو طرفہ عالمی معاہدوں کے منافع کرا دیا چین نے دو ٹوک انداز میں مقبوضہ جمہوں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیتے ہوئے معاملہ سلامتی کانسل میں اٹھانے کا اعلان کیا ترکی اور ملائشیا کے وزراء آزم نے وسیر آزم عمران خان کو فون کر کے بھارت اقدام کی شدید الفاظ میں مضمت کی اقوام متحدہ میں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے اور کشمیریوں کے موقف کی بھرپور نمائندگی کا یقین بھی دلائیا سابق برطانوی اپوزیشن ٹیڈر جیرمی کوربن نے کشمیر کی صورتحال کو پریشان کن قرار دیا کینڈین وزارت خارجہ نے بھی مقبوضہ جمہوں کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے پر تشویش کا اظہار کیا چاری بیان میں کہا گیا کہ کشمیر کے مسئلے کو وہاں کے لوگوں کی منشاہ کے مطابق حل ہونا چاہیے امریکی کانگریس میں الہان عمر کشمیریوں کی آواز بنی اور جنوبی ایشیا کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی ایلس ویلز کو مبہم موقف اپنانے پر آڑے ہاتھوں لیا الہان عمر نے سوال اٹھایا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے بعد میرین درمودی کو کوئی ملک جمہوری لیڈر کیسے کہہ سکتا ہے ایلس ویلز الہان عمر کے سوالوں پر آئیں بائیں شائیں کرتی رہی امریکی کانگریس کی ایک اور مسلمان رکن رشیدہ تیہب نے بھی مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا عالمی اداروں نے بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے پر بھرپور صدائے احتجاج بلند کی امنیسٹری انٹرنیشنل کے بیان میں کہا گیا تھا کہ مقبوضہ وادی میں لاکھوں بھارتی فوجیوں کی تائناتی اور ناقابل برداشت محاصرہ کے ذریعے کشمیریوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہیمن رائٹس واج نے کہا کہ بھارتی اقدام سے بنیادی انسانی حقوق خطرے میں پڑ گئے صحافیوں کی عالمی تنظیم ریپورٹرز ویڈ آوٹ بارڈرز نے بھی کشمیری عوام کی آواز دوبانے پر تحفظات کا اظہار کیا خود بھارت میں بھی انسانیت دوست آوازوں نے مودی سرکار کے اقدام کو مسترد کر دیا بھارتی مصنفہ اور صحافی ارون دکی رائے نے نیو یارک ٹائمز میں لکھے آرٹیکل میں مودی کو بدماش قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت خود کو تاج برطانیہ سمجھتا ہے جدید دور میں یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا ناظرین اکرام امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے اسے بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی ہے مذہبی آزادی سے مطالق امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی حالیار ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت 2019 میں مذہبی آزادی کے لیے بدترین ملک رہا یو ایس سی آئی آر ایف نے سال 2020 کی ریپورٹ میں مودی سرکار کی طرف سے شہریت کے ترمیمی قانون کو مسلمانوں سمیں دیگر اقلیتوں کے لیے خطرناک قرار دے دیا ریپورٹ کے مطابق مودی سرکار کے شہریت ترمیمی ایک نے مسلمانوں کو خطرے سے دو چار کر دیا ہے بھارت کے چار سالہ نیشنل ریجسٹریشن پرگیم کی تکمیل دبادلاغوں بھارتی مسلمانوں کو قیدوبند جلہ وطنی اور ریاسی شناغت کھونے جیسے خطرات کا سامنا ہے ریپورٹ میں مذہبی آزادی کو پامال کرنے والے بھارتی اداروں اور حکام پر سفری پابندیاں لگانے اور امریکہ میں ان کے اساسے ضبط کرنے کی سیفارش کی گئی ہے امریکی کمیشن نے ریپورٹ میں بابری مسجد سے متعلق سپریم کیوٹ کے فیصلے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منصور کرنے پر بھی شدید تنقید کی ہے ریپورٹ میں امریکی کمیشن نے حکومت پاکستان کے جانب سے متعدد مصبت پیشرفت کا اعتراف بھی کیا اور موقف اپنایا کہ پاکستان سے متعلق اہم بات چیہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت مذہبی آزادی کو درپیش مسائل کے حل پر بات کرنا چاہتی ہے ریپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے معروف بھارتی پروفیسر اشوک سوائن کا کہنا ہے امریکی کمیشن کے نزدیک بھارت انتہائی تیزی سے پستی کی جانب گرا ہے بھارتی پروفیسر اشوک سوائن نے یہ بھی تسلیم کیا کہ نریندر مودی نے مذہبی آزادی کو پامال کرنے والے ممالک میں نمبر ون بنا دیا ہے آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور ورڈس ایپر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے